نمسکار کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کوٹن میں گلابی سنڈی کے نینترن کے بارے میں اس کے نینترن کے لئے آپ پرپھونو فوس کا یوز کریں کرسیوی بھاگ کی ریکمینڈیشن ہے کہ 300 ایمل پرپھونو فوس کو 100 لٹر پانی میں ملا کر سپریے کرنا ہے سپریے کرنے کے لئے آپ صبح کے ٹائم سپریے کریں یا شام کے سن سپریے کریں کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں تو آپ ڈیلر سے اس کا پکا بل جرور لے لیں اس بات کا آپ ویسے نیان رکھیں نیم والی دوائی کو بھی آپ ساتھ ملا سکتے ہیں ساتھ میں ملائیں جرور اس کے لئے آپ پہلے نیم والی دوائی ڈرم میں ڈالیں تو بعد میں پرپھونو فوس ڈالیں اس سے آپ کو اچھا رجلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر کھیت میں سنچائی ہوئی ہے نمی اچھی ہے تو آپ کینول فوس کا سپریے بھی کر سکتے ہیں کینول فوس کسان بھائیو سنڈی کو کنٹرول کرتی ہے اس کے زیادہ کوئی خرچیں نہیں ہیں وہ ہی تین سو ایمر ڈوج سو لٹر پانی میں کرو گے تو آپ کو بہترین پرنام ملیں گے کئی جگہیں پرپھونو فوس پلس سائپر میکس آتا ہے جو کی کرسی ویبھاگ ریکمنڈ نہیں کرتا ہے کئی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ان کا یہ ریکمنڈیس نہیں ہے کہ آپ پرپھونو فوس پلس سائپر جو میکس آتا ہے وہ آپ نے کریں یہی ان کا کہنا ہے کیونکہ پرپھونو فوس جو ہے اس میں چاریس پرسنٹ ہے جو کی انڈر ڈوج ہے ڈوج بڑھاؤ گے تو کروپ میں نقصان ہو جائے گا چار پرسنٹ اس میں سائپر میتھرین ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی سنڈی مارے لیکن انڈر ڈوج کرنے سے کیٹ میں پرتیرودک چمتہ آ جاتی ہے تو مطلب آپ کبھی بھی ڈوج نہیں بڑھائیں کسی سائنٹسٹ نے دوا بنائی ہے تو وہ کوئی سوچ سمجھگری بنائی ہے جتنی کرسی ویبھاگ کی ریکمنڈیسن ہوتی ہے آپ اتنی ہی ڈوج ڈالیں سپری کے جو ہے بارہ سے چوئیس گھنٹے بعد ہی آپ گروپ میں چیک کریں کہ کتنا نیانترن ہوا ہے کسیان بھائی کیا کرتے ہیں کہ سپری کرنے کے گھنٹے ایک بعد ہی جا کے دیکھتے ہیں کہ نیانترن ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوائی نقلی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوائی کا سپری کرنے کے لگ بھگ بارہ سے چوئیس گھنٹے بعد اپنے چیک کرتے ہیں بھی کتنا نیانترن ہوا ہے کتنا اس سے کنٹرول ہوا ہے تو ہی اپنے صحی سے جو ہے پتہ کر سکتے ہیں کسان بھائی زیادہ تیز دوائی کا سپریہ نہیں کریں دو سے تین دوائی ملا کر بھی سپریہ نہیں کریں فرٹی لائجر ملا کر بھی سپریہ کسان بھائی اس کا دیان رکھیں فرٹی لائجر ملا کر سپریہ نہ کریں اس کے ساتھ آپ کلوری پویری فوس جو ہوتا ہے اس کا بھی اپیوگ اس کی دو چار ایمال پرس لیٹر پانی میں ملا کر سپریے کرو گے تو یہ بھی سنڈی کو نیانترد کرتی ہے ڈیلی گیٹ کی آپ سپریے کر رہے ہو تو کینڈریہ کا پاس انو سندان سنسطان کے انسار آپ ایک سو بیس ایمل ڈوز لے سکتے ہو سنڈی نیانترن کے لیے کسان بھائیو آپ کوئی بھی جیسے ہمیں نے جو بتایا ہے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ پیسٹی سائیڈ یوز کرتے ہو تو اس کے اندر ملا لیں یا اگر مطلب سٹیکر نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے جو ہے سپری کرتے ہو تو اس سے پہلے گھر کے اندر جو اپنے سرف جو ہوتی ہے اس کا جو ہے گھول بنا کر کے ایک گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے اور وہ ڈال کے آپ کر سکتے ہیں انہیتہ آپ سٹیکر لے لیجیے وہ بھی مطلب اچھے طریقے سے کام کرے گا کیونکہ جو ہے اس سے دعائی پورے پتے پر پھیل جاتی ہے اور کیٹ جب کھاتا ہے تو مطلب پورے پتے سے کسی بھی باگ کو کھاتا ہے تو وہ کنٹرول ہوتا ہے اس سے اچھے طریقے سے فلو مینڈا مائٹ جو دوا ہوتی ہے فلو مینڈا مائٹ دوا کے بھی کسان ساتھیوں بہتر پرنام مل رہے ہیں اس کے لئے آپ پنجاب اگری گلچورڈ ونورسٹی پی ای یو جو ہے اس کی ریکمنٹیشن ہے کہ آپ چاڑی سے مل پرتی سو لٹر پانی میں اس کا یوز کریں اس سے فول کے اندر کی سنڈی جو ہوتی ہے وہ بھی نینترن ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس طریقے سے ہم سنڈی کو نینتر کر سکتے ہیں دیش ڈوز نے کریں فصل کو سرکشت رکھیں بیس سے تیس دنوں تک جو ہے ڈیلی مونیٹرنگ کریں روج فصل کو دیکھتے رہے ہیں فصل بہتے سمیہ آپ کو کسان بھائیو یہ دیان رکھنا چاہیے کہ فصل جو ہے وہ زیادہ سنگنی نہ ہو یعنی پلانٹ سے پلانٹ کی دوری جو ہوتی ہے 60 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور لائن سے لائن کی دوری ہے وہ 108 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اگر فصل جو ہے وہ پودے عدیق ہوں گے فصل مطلب فودے زیادہ ہوں گے اس سے ہوا کروش کم ہوگی تو آسانی میں کیٹ کو بڑھوطری ہوگی جسد سروک جو ہے زیادہ ہی آتے ہیں تو اس لئے آپ جو ہے 108 سنٹی میٹر جو ہے لائن سے لائن کی دوری رکھئے اور پلانٹ سے پلانٹ کی دوری ہے وہ 60 سنٹی میٹر ہی آپ کو رکھنی چاہیے کسان ساتھیوں ٹنڈے کے اندر کی سنڈی مارنے کے لیے آج تک کوئی دعائی نہیں بنی ہے سنڈی کی جو سیکنڈ زینریسن ہے جو اب آ چکی ہے اس کے بعد پیوپا بننے کے بعد جو ہے اڈلٹ بنے گا اڈلٹ بننے کے بعد ہماری فصل پر انڈے دیتا ہے انڈے دینے کے بعد آپ انہی دعائیوں کا سپری کریے جو آپ کو کرسیو بھاگ کی ریکمینڈیسن ہوتی ہے جو ہم نے وہی دعائی بتایی ہے کھیتی سے سمندت نئی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ نئی جو ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیوات جے ہند جے بھارت